موسیقی غزہ سے فلسطینیوں کا ملین مارچ پرم نحتجاجیوں پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ دس جانبہ حق سینکلوں زخمی غزہ اور دوسرے مقامات پر فلسطینیوں نے گھر واپسی کا حق مانگا چھے ہفتوں تک مظاہروں کا پروگرام اسماعیل ہانیا نے کہا زمین حاصل کرنا ہی مسئلے کا حل ہے واپسی کے حق پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے امریکہ جلد سیریا سے باہر نکل جائے گا ڈانلڈ ٹرمپ نے کیا اعلان کہا ساٹھ ٹریلین ڈالر خرچ کیے کچھ حاصل نہیں ہوا ایران پر لگام نہیں کسی گئی تو جنگ ضروری ہو جائے گی محمد بن سلمان نے کیا خبردار کہا دنیا دباؤ ڈالے ٹرمپ نے پوٹین سے کہا ہتھیاروں کی دار شروع ہوئی تو امریکہ جیتے گا دونوں ملکوں کے بیچ تناؤں میں اضافہ آئی ایس میں شامل ہونے والے کرلہ کے چار شہری افغانستان میں ہلاک ہو گئے سی بی ایسی بارویں جماعت کے ایکنومکس کا دوبارہ امتحان پچیس اپریل کو ہوگا ٹینتھ میتھمیٹکس کا ری ایکزام صرف ڈالی اور ہریانہ میں رکھنے کا اعلان ہیڈلائنز آپ نے دیکھے خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے جلتے ہیں فلسطین سے بڑی اہم خبر آ رہی ہے فلسطینیوں نے اپنی سرزمین سے بے گھر ہونے کی یاد منائی اور اس موقع پر ایک زبردست ریالی نکالی گئی لیکن ریالی کے دوران اسرائیلی فوج کی فائرنگ میں کم سے کم دس فلسطینی جانبہ حق ہوئے اور چھے سو سے زیادہ زخمی ہو گئے غزہ سے ہزاروں فلسطینیوں نے یہ ریالی نکالی جس کے دوران اسرائیلی فوج نے فائرنگ کر دی ان فلسطینیوں نے انیس سو ارتالیس میں قبضہ کیے گئے فلسطینی علاقوں کی طرف مارچ نکالنے کی کوشش کی لیکن پر احتجاجوں پر اسرائیلی فوج نے برہمی سے فائرنگ کر دی غزہ کی وزارت سہت نے بتایا کہ چھے سو سے زیادہ فلسطینی زخمی ہوئے فلسطینیوں نے غزہ سرحت کے قریب پانچ جگہوں پر احتجاجی کیمپس قائم کیے انہوں نے اس مارچ کو واپسی کے لیے ملین مارچ کا نام دیا فلسطینی اہدداروں نے بتایا کہ خان یونس کے علاقے میں زبردست فائرنگ کی گئے اور آسو گیاز شلز کا استعمال کیا گیا اس مارچ کا اعلان ہونے کی وجہ سے پہلے سے اسرائیلی فوج نے سیکیورٹی کے سخت بندوبست کیے تھے اور ماہر نشانہ بازوں کو تینات کر دیا تھا اسرائیلی فوج نے ٹانکوں سے بھی شل باری کی کئی زخمی فلسطینیوں کے حالت نازک بتائی گئی رامالہ سے بھی جھڑپوں کی خبریں ملی ہیں فلسطینیوں نے بتایا کہ احتجاجیوں کے پیٹوں پر بھی گولیاں ماری گئیں ریٹ کریسنٹ نے زخمی فلسطینیوں کی تعدہ چھے سو سے زیادہ بتائی تیس مارچ انیس سو چھے تر کو اسرائیلی فوج نے زمینی ہڑپنے کے خلاف مظاہرے کے دوران چھے فلسطینیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا اسی دن کی یاد میں یومِ ارز یا لینڈ میں منایا جاتا ہے فلسطینیوں نے چھے ہفتوں کے احتجاجی پروگرام کا اعلان کیا ہے چودہ میں کے آس پاس اسرائیل میں امریکہ کے سفارت خانے کو تلبیب سے یروشلہ منتقل کرنے کے فیصلے پر عمل آوری کے مدد نظر یہ احتجاجی پروگرام شروع کیا گیا ہے امریکہ کے اس فیصلے کے پیش نظر چھے ہفتوں کے احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے جسے تناؤ کافی بڑھ گیا ہے احتجاج جو مظاہروں میں کئی عورتوں اور بچوں نے بھی حصہ لیا یہ لوگ فلسطینی علاقوں کو واپس جانے کی اپنے حق کا مطالبہ کر رہے تھے ان فلسطینیوں کو اسرائیلی فورڈ نے بے گھر اور بے وطن کر دیا چودہ میں تک مسلسل ایسے مظاہرے ہو سکتے ہیں فلسطینی چھے ڈیسمبر 2017 کو یروشل میں سفارت خانہ کھولنے کی امریکہ کے اعلان کے بعد سے مسلسل احتجاج کر رہے ہیں اسرائیلی فورڈ نے اس مارچ کے خلاف وارننگ دی تھی اور کہا تھا کہ اس سے تناؤ اور بڑھے گا یونیٹڈ نیشنز میں اسرائیل کے صفی ڈینی ڈینن نے اسے چھیڑخانی قرار دیا ہے القط یا یروشل میں سے بھی مظاہروں کی خبریں ملی ہیں فلسطینی لیڈرس نے جارڈن سیریہ اور لبنان میں بھی ایسے ہی مظاہروں اور ریالیوں کی اپیل کی ہے اس موقع پر احتجاجیوں نے کہا کہ ستر سال پہلے ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا تھا اور آج ہم نے اپنے وطن کو واپس ہونے کا ارادہ کیا ہے اس سے پہلے اسرائیلی فورڈ نے کہا کہ سرحد تو بیس ہزار فلسطینی جمع ہوئے اسرائیلی فورڈ نے کہا کہ فلسطینی احتجاجیوں نے جگہ جگہ ٹائروں کو آگ لگا دی فورڈ نے صرف ان لوگوں پر فائرنگ کی جو دوسروں کو اکسا رہے تھے حماس لیڈر نے وعدہ کیا تھا کہ اسرائیل اور غازہ سرحد پر احتجاج پور امن ہوگا حماس کے لیڈر اسماعیل حانیہ نے کہا کہ فلسطین کی زمین حاصل کیے بغیر مسئلے کا کوئی حل نہیں نکالا جا سکتا حماس لیڈر نے غازہ میں جلوسیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی عوام نے وقفے وقفے سے یہ بات ثابت کی ہے کہ وہ عظیم کارنامہ انجام دینے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ مارچ تمام فلسطینیوں کی واپسی کا آغاز ہے اسماعیل حانیہ نے کہا کہ وہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے اور پوری زمین دوبارہ حاصل کیے بغیر اسرائیل فلسطین مسئلے کا کوئی حل نہیں نکل سکتا اس مارچ سے یہ پیغام گیا ہے کہ فلسطینی عوام ناجائز قبضے کے خلاف متحد ہیں اسرائیل کے وزیر دفاع ایوگ گولب امن نے کہا کہ حماس کے لیڈر فلسطینیوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں انہوں نے وار نہیں دی کہ جو بھی سرحد کے قریب آئے گا اسے خطرہ ہوگا ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل فورڈ نے فلسطینوں کو احتجاز سے رکھنے کے لیے سعودی عرب کے علماء کے فتوہوں کا استعمال کیا اسرائیل نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایجپ جارڈن اور فلسطینی اتھارٹی سے بھی مدد مانگی عرب لگ نے یونیٹ نیشنز اور دنیا سے کہا کہ وہ فلسطین پر اسرائیل کے غیر قانونی اور ناجائز قبضے کو ختم کرنے میں اپنا رول ادا کرے ایک بیان میں کہا گیا کہ فلسطینی قوم اپنا حق حاصل کرنے کے لیے جائز اور قانونی جدوجہت کر رہی ہے لیکن اسرائیل طاقت کا اندھدن استعمال کر رہا ہے فلسطینیوں نے عرب دنیا سے کہا کہ وہ اسرائیل کو طاقت کے غلط استعمال سے روکے اور یونیٹ نیشنز کی قراردادوں کی تحت اس مسئلے کا کوئی حل نکالے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ بہت جلد سیریا سے باہر نکل جائے گا اوہائیو میں ایک تقریر کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ سیریا اور عراق میں آئیسس کو شکرز دینے کے لیے اپنے وسائل استعمال کر رہا تھا لیکن انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ امریکہ نے میڈلیسٹ میں جنگوں پر ساٹھ ٹریلین ڈالر بیکار گوائیں اس کے نتیجے میں امریکہ کے پاس اپنے انفرسٹرکچر کے لیے بہت تھوڑا پیسہ رہ گیا ٹرمپ نے کہا کہ ہم سیریا سے بہت جلد باہر نکل جائیں گے دوسرے لوگوں پر اب سیریا کو چھوڑ دیں گے سیریا میں کوئی دو ہزار سے زیادہ امریکی سپائی تینات ہیں اس کے علاوہ سیریا کے سرحدی علاقہ میں شمال کی طرف کئی ہزار امریکی سپائی بھی تینات ہیں ٹرمپ نے کہا کہ اب ہم اپنے ملک واپس آ جائیں گے جہاں ہمیں ہونا چاہیے ٹرمپ نے کہا کہ ساٹھ ٹریلین ڈالر خرچ کرنے کے باوجود بھی ہمیں کچھ نہیں ملا جنوری کے مہینے میں ہی اس وقت کے سیکریٹر افٹیٹ ریکس ٹیلیسر نے اعلان کیا تھا کہ امریکہ سیریا میں اپنی فوجی موجودگی برقرار رکھے گا جمعیرات کو رشیہ کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زکروہ نے سیریا میں امریکہ کی فوجی موجودگی پر فکر مندی کا اظہار کیا تھا لیکن ٹرمپ نے اب اچانک سیریا سے باہر نکلنے کا پالیسی اعلان کر دیا ہے امریکی فوج نے کہا ہے کہ امریکی تحاد کے دو سپاہی سیریا میں ایک بم حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں اسے واقعے میں پانچ دوسرے سپاہی زخمی بھی ہوئے یہ واقعہ کردوں اور عربوں کی ملی جولی آبادی والے منبچ ٹاؤن میں پیش آیا جہاں ترکی کے امکانی فوجی آپریشن کی وجہ سے حالات کافی خراب ہیں فرانس کے صدر ایمینل میکرون نے سیریا میں کردوں کی مدد کا وعدہ کیا لیکن اس پر ترکی نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ پیش کش دہشتگردوں کی تائید کے برابر ہے میکرون نے پہلی مرتبہ کردوں کی فوج ایس ڈی ایف کے ایک ڈیلیگیشن کی میز بانی کی ایس ڈی ایف امریکہ کی تائید رکھنے والی فوج ہے جس میں آئیس آئیس کے خلاف لڑائی میں حصہ لینے والے کرد اور عرب فائٹر شامل ہیں ترکی کے نائے وزیراعظم باقر بوزداخ نے کہا کہ کردوں کی مدد کا وعدہ دہشتگردوں کو جائز حیثیت دیتا ہے انہوں نے ٹویٹر پر کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ فرانس ایسا غیرواج بھی قدم نہیں اٹھائے گا صدت اے بردوان نے بھی فرانس کی اس پالیسی کو غلط بتایا انہوں نے کہا کہ انقرہ اتحادی ملکوں کی سپائیوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا لیکن وہ ترکی کی سرحت کے قریب ملٹنس کو ہتھیاروں کے ساتھ گھومنے کی اجازت نہیں دے سکتا غوطہ کے دومہ ٹاؤن سے بیرونی ملکوں کی تائید رکھنے والے ملٹنس کے باہر نکلنے کے بارے میں ترے ترے کی خبریں آ رہی ہیں ایک ریپورٹ میں کہا گیا کہ دومہ کی ملٹنس نے باہر نکلنے اور ادلیب جانے سے اتفاق کر لیا ہے جس طرح غوطہ کی دوسرے علاقوں سے ملٹنس نے ریشیا اور سیریا کی حکومت کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے ایک دن پہلے ریشیا نے اعلان کیا تھا کہ غوطہ میں فوجی آپریشن ختم ہو گیا ہے اور دومہ کی ملٹنس سے بھی شہر کا کنٹرل سرکاری فوج کے ہاتھ میں دینے کے لیے بات چیت ہو رہی ہے ریشیا کی فوج نے کہا کہ اس نے دومہ کی ملٹنس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے لیکن جیشور الاسلام تنظیم نے اس ریپورٹ اور دعوے کو رد کر دیا سیریا کی سرکاری نیز انسیستانہ نے بتایا کہ جمعہ تک بتیس ہزار سے زیادہ لوگ غوطہ سے روانہ ہوئے سیریا کی بشارل حسد حکومت نے ملٹنس کو غوطہ چھوڑنے کے لیے بہتر گھنٹوں کا الٹیمٹم دیا ہے یمن کے الہوسیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے نجران اور جیزان میں الگ الگ حملے کرتے ہوئے کم سے کم نو سعودی سپائیوں کو ہلاک کر دیا المسیرہ ٹی وی چینل نے الہوسیوں کے حوالے سے یہ بات بتائی اس دوران سعودی عرب نے سعادہ صوبے میں ہوائی حملے کیا جن میں آٹھ سیویلنس ہلاک ہوئے مقامی لوگوں نے بتایا کہ مرنے والوں میں چار عورتیں شامل ہیں عرب میڈیا کی کرپورٹ میں کہا گیا کہ یمن سے داگی گئے ایک اور میزائل کو سعودی عرب نے ناکام بنا دیا اس حملے میں کوئی جانی نقصہ نہیں ہوا سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے وارننگ دی ہے کہ اگر میڈلی اسٹ اور دنیا میں ایران کی شرنگیزیوں پر جلد لگام نہیں کسی گئی تو جنگ ضروری ہو جائے گی انہوں نے عالمی لیڈر سے کہا کہ وہ ایران کی خلاف ورزیوں کو روکنے میں مدد کرے اور اس پر معاشی اور سیاسی دباؤں ڈالے والسٹری جنرل کو ایک انٹریویو دیتے ہوئے محمد بن سلمان نے کہا کہ اگر وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو یقیناً دس پندرہ سال میں ایران کے ساتھ جنگ ہو سکتی ہے کراؤن پرنس امریکہ کے تین ہفتے کے دورے پر ہیں انہوں نے ایران کے خلاف پابندیوں کو جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا پرنس محمد نے کہا کہ یمن میں اگر فوجی مداخلت نہیں کی جاتی تو ایک بہت بڑا بہران پیدا ہو سکتا تھا پرنس محمد نے کہا کہ اگر ہم دوہزار پندرہ میں کاراوائی نہیں کرتے تو یمن الہوسیوں اور القاعدہ میں بڑھ جاتا پرنس محمد نے اخوان المسلموں کو دہشتگردوں کی پناہ گاہ قرار دیا اور کہا کہ ہمیں انتہا پسندی سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ انتہا پسندی کے بغیر کوئی بھی دہشتگرد نہیں بنتا محمد بن سلمان نے اس الزام کو دہر آیا کہ ایران نے یمن کے الہوسیوں کو ہتیار دیئے جن کا استعمال پچھلے تین سال سے سعودی عرب پر حملوں کے لیے کیا جا رہا ہے خبروں میں کہا گیا کہ محمد بن سلمان نے سیکیوٹی کانسل کے رکن ملکوں کے نمائندوں سے ملاقات کی جن میں امریکہ کی صرفی نکی حیلی بھی شامل ہے انہوں نے میڈلیس کے حالات اور خاص طور پر یمن کی صورتحال کے بارے میں بات کی کران پرنس محمد بن سلمان نے نیو یورک کے مشہور سی ای اوز مارگن سٹینلی اور جیپی مارگن سے ملاقات کی محمد بن سلمان نے امریکہ میں اسرائیل کے حامی گروپوں کے نمائندوں سے بھی ملاقاتیں کی کران پرنس محمد بن سلمان نے اس سے پہلے یہ بات مانی کہ سر جنگ کے دور میں سوویت یونین کے اثر کو کم کرنے کے لیے وہابیت کو پھیلایا گیا کران پرنس نے واشنگٹن پوسٹ کے ایڈیٹرز اور ریپورٹرز سے پچھتر منٹ کی باتشیت کے دوران یہ سنسنی خیص خلاصہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس پالیسی کے تحت دنیا بھر میں مسجدوں اور مدرسوں کی مالی مدد کی گئے اور امریکہ اور مغربی اتحادیوں کے کہنے پر سعودی عرب نے مسلم ملکوں میں سوویت یونین کے اثرات کو روکنے کے لیے اپنے وسائل خرش کیے لیکن انہوں نے کہا کہ اب ہمیں حالات میں صدھار لانا ہوگا ایران نے یونیٹڈ نیشز کو خط لکھتے ہوئے ایک بار پھر سعودی عرب کے ان دعوان کو رد کر دیا ہے کہ ایران یمن کے الحسنوں کو مزائل دے رہا ہے ایران نے کہا کہ سعودی عرب نے ان حالات کا استعمال یمنی عوام کے خلاف اپنی زیادتیوں پر سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا ہے یونیٹڈ نیشز میں ایران کے سفیر غلام علی خسرو نے یون چیف اور سیکیورٹی کانسل کے چیف کو ایک خط لکھتے ہوئے کہا ایران پر الزامات یمن میں جاری جاریت اور انتہا پسند اقدامات کو چھپانے کی کوشش ہے ایران نے کہا کہ سعودی عرب نے یمن کی ناکبندی کر رکھی ہے جس کی وجہ سے یمن کے الحسیوں کو ہتیار پہنچانا ناممکن ہے خسرو نے کہا کہ سعودی جاریت یمن کے حالات کی اصل جڑ ہے جہاں کی صورتحال کو یونیٹڈ نیشنز نے دنیا کا سب سے بڑا انسانی بہران قرار دیا ہے خسرو نے اپنے خط میں سیکیورٹی کانسل کے مستقل ارکان امریکہ برطانی اور فرانس پر بھی تنقید کی جو سعودی عرب کو ہتیار بیچ رہے ہیں انہوں نے دنیا سے کہا کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ ہتیاروں کے خرید فروغ بند کر دے اسرائیلی میڈیا میں دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیل کے دو فائٹر ہوائے جہازوں نے حال ہی میں ایران کے آسمان پر اڑان بھری کوئیت کے اغبار الجریدہ نے اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا کہا گیا کہ پچھلی ایک مہینے کے دوران دو اسرائیلی جہازوں نے ایران کے آسمان پر اڑان بھری اور ان کا پتہ نہیں لگایا جا سکا یہ واقعہ خطے میں تناؤ بڑھانے کا اشارہ ہے اسرائیل نے یہ بات مانی کہ اس نے پچھلے پانچ برسوں میں جنگ سے متاثرہ سیریا میں سو سے زیادہ ہوائی حملے کیے دنیا برسوں میں وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک اپ بریک بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے امید بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا ساتھ بنا رہے گا آپ دیکھیں دنیا بھر سے اور میں ہوں شجی اولا فراسط آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنس ایک بڑھ پہ غزہ سے فلسطینیوں کا ملین مارچ پورم نحتجاجیوں پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ دس جانبہ حق سینکڑوں زخمی غزہ اور دوسرے مقامات پر فلسطینیوں نے گھر واپسی کا حق مانگا چھے ہفتوں تک مظاہروں کا پروگرام اسماعیل ہانیا نے کہا زمین حاصل کرنا ہی مسئلے کا حل ہے واپسی کے حق پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے امریکہ جلد سیریا سے باہر نکل جائے گا ڈانلڈ ٹرمپ نے کیا اعلان کہا ساٹھ ٹریلین ڈالر خرچ کیے کچھ حاصل نہیں ہوا ایران پر لگام نہیں کسی گئی تو جنگ ضروری ہو جائے گی محمد بن سلمان نے کیا خبردار کہا دنیا دباؤ ڈالے ٹرمپ نے پوٹین سے کہا ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہوئی تو امریکہ جیتے گا دونوں ملکوں کے بیچ تناؤں میں اضافہ آئی ایس میں شامل ہونے والے کیرلہ کے چار شہری افغانستان میں ہلاک ہو گئے سی بی ایسی بارویں جماعت کے ایکنومکس کا دوبارہ امتحان پچیس اپریل کو ہوگا ٹیمٹ میتمیٹکس کا ری ایکزام صرف ڈیلی اور ہاریانہ میں رکھنے کا اعلان جاریٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ریشیا کے صدر ولاد میر پوٹین سے کہا ہے کہ اگر دونوں ملکوں کے بیچ ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہوتی ہے تو امریکہ ہی جیتے گا حال ہی میں پوٹین نے اعلان کیا تھا کہ یہ ریشیا کے پاس نئے نیوکلے ہتھیار ہیں جو امریکہ تک پہنچ سکتے ہیں ٹرمپ نے پچھلے ہفتے پوٹین سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ ہتھیاروں کی دوڑ شروع کریں گے تو ہم ایسا کر سکتے ہیں لیکن اس دوڑ میں ہم ہی جیتیں گے میڈیا کی ایک رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا وائٹ ہاؤز نے کہا ہے کہ امریکہ کے سفارتکاروں کو باہر کرنے کے ریشیا کے فیصلے سے دونوں ملکوں کی تعلقات اور زیادہ خراب ہوں گے ریشیا نے جمعیرات کو جوابی کارہوائی کرتے ہوئے ساٹھ امریکی سفارتکاروں کو باہر نکلنے کا حکم دیا تھا اس سے پہلے امریکہ نے بھی ایسا ہی قدم اٹھایا تھا ریشیا نے دوسرے مغربی ملکوں کے خلاف بھی ایسی ہی کارہوائی کا اعلان کیا ہے امریکہ نے کہا ہے کہ وہ ریشیا کے خلاف اور کارہوائیاں کر سکتا ہے سٹی ڈپارٹمنٹ کی ترجمہ ہی تن نورٹ نے کہا کہ ریشیا سے امریکہ کے سفارتکاروں کو باہر نکلنے کا کوئی جواز نہیں ہے ریشیا نے کہا ہے کہ اس نے کوئی سفارتی جنگ شروع نہیں کیا صدویل آدمی پوٹین کے ترجمہ ڈیمیٹری پیشکوف نے موسکو میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی کریملین کے ترجمہ نے کہا کہ موسکو کو امریکہ کے سفارتکاروں کو باہر کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑا امریکہ اور ساؤتھ کوریا نے نورٹھ کوریا کے وارننگ اور ماحول میں حالیہ بہتری کے باوجود جنگی مشق نے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے امریکہ کے کوئی چوبیس ہزار سپاہی اور ساؤتھ کوریا کے تین لاکھ سپاہی اتوار سے ان فوجی مشقوں میں حصہ لیں گے نیوز ایجنسی رائٹر نے امریکہ کے ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے یہ بات بتائی یونائیڈ نیشنز کے لیے کام کرنے والی ایک عورت نے کہا ہے کہ یونائیڈ نیشنز کے ایک عالی اہددار نے ان پر جنسی حملہ کیا تھا پہلی مرتبہ انہوں نے منظر عام پر آتے ہوئے کہا کہ انہیں پیش کش کی گئی کہ اگر وہ اس شخص کی معافی کو قبول کر لیں تو انہیں ترقی دی جائے گی اس عورت نے الزام لگایا کہ عالمی ادارے نے ان کی شکایت کو سنجیدگی سے نہیں لیا سی این این سے بات چیت کرتے ہوئے یونائیڈ نیشنز کی اسسسٹنٹ سیکریٹری جنرل مارٹینہ براسٹرانگ نے الزام لگایا کہ یونائیڈ نیشنز کے کالا اہددار ڈاکٹر لویز لارس نے انہیں ہوتیل کے ایلیویٹر میں دپوچ لیا زبردستی بوسہ لیا اور کھینچ کر انہیں اپنے روم میں لے جانے کی کوشش کی یہ واقعہ دوہزار پندرہ میں ایک کانفرنس کے دوران پیش آیا لیکن یون اہددار نے ان الزامات کو رت کر دیا ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ کیرالا سے تعلق رکھنے والے چار لوگ افغانستان میں مارے گئے ہیں جو آئیس آئیس میں شامل ہوئے تھے ایک انٹیلیجنس آفیسر کے حوالے سے نیوز ایجنسی آئی اینس نے یہ بات بتائی اس رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ لوگ ایک بم حملے میں مارے گئے ان میں ایک ہی خاندان کے تین ارکان ہیں کیرالا کا نوجوان شہاز اس کی بیوی بچہ اور ایک دوسرا شخص اس دھماکے میں ہلاک ہوئے اس طرح افغانستان میں ایسا اس میں شامل ہونے کے بعد ہلاک ہونے والے کیرالا کے شہریوں کی تعداد بڑھ کر آٹھ ہو گئی ہے این آئی اے نے پچھلے سال چار لوگوں کے مارے جانے کی تصدیق کی تھی مرکزی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ سی بی ایسی کی بارمی جماعت کے ایکنومکس کا دوبارہ امتحان پچیس اپریل کو ہوگا ایچ ایڈی منسٹری کے ایڈوکیشن سیکریٹری انیل سوروپ نے دہلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دسمی جماعت کے میتھمیٹکس کے دوبارہ امتحان کی بارے میں قطعی فیصلہ پندرہ دنوں کے اندر کیا جائے گا ان امتحانات کے پرچے لیک ہونے کی وجہ سے زبردستہ نازعہ پیدا ہو گیا ہے کہا گیا کہ دسمی جماعت کا میتھمیٹکس کا دوبارہ امتحان صرف دہلی اور ہریانہ میں ہوگا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دسمی جماعت کا امتحان جولائی کے مہینے میں ہوگا پیپر لیک معاملے پر سٹوڈنس کا احتجاج بھی جاری ہے کئی سٹوڈنس نے کہا کہ وہ دوبارہ امتحان نہیں لکھیں گے بیہار میں فرق واران اتشدد نوارڈا تک پھیل گیا ہے تازہ خبروں میں کہا گیا کہ جمعہ کو نوارڈا میں دو گروپوں کی درمیان جھاڑپے ہوئی جھاڑپوں کے دوران پتھراؤں کی واقعات پیش ہے خبروں میں کہا گیا کہ بی جے پی کے کئی لیڈرز کو گرفتار کیا گیا ویس بنگول کے آسن سول میں بھی تنو بار قرار خبر ہے کہ افواہوں کو پھیلنے سے رکنے کے لئے انٹرنیٹ بند کر دیا گیا کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر مہر لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں غازہ سے فلسطینیوں کا ملین مارچ پرم نحتجاجیوں پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ دس جانبہ حق سینکڑوں زخمی غازہ اور دوسرے مقامات پر فلسطینیوں نے گھر واپسی کا حق مانگا چھے ہفتوں تک مظاہروں کا پروگرام اسماعیل ہانیا نے کہا زمین حاصل کرنا ہی مسئلے کا حل ہے واپسی کے حق پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے امریکہ جلد سیریا سے باہر نکل جائے گا ڈانلڈ ٹرمپ نے کیا اعلان کہا ساٹھ ٹریلین ڈالر خرچ کیے کچھ حاصل نہیں ہوا ایران پر لگام نہیں کسی گئی تو جنگ ضروری ہو جائے گی محمد بن سلمان نے کیا خبردار کہا دنیا دباؤ ڈالے ٹرمپ نے پوٹین سے کہا ہتھیاروں کی دار شروع ہوئی تو امریکہ جیتے گا دونوں ملکوں کے بیچ تناؤں میں اضافہ آئی ایس میں شامل ہونے والے کرلہ کے چار شہری افغانستان میں ہلاک ہو گئے سی بی ایسی بارویں جماعت کے ایکنومکس کا دوبارہ امتحان پچیس اپریل کو ہوگا ٹیمٹ میتمیٹکس کا ری ایکزام صرف ڈالی اور ہیریانہ میں رکھنے کا اعلان یہ تھی آج کی خبریں پشجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی